گورنمنٹ ڈگری کالیج کا جو سپورٹس گرونڈ ہے وہاں پر میں موجود ہوں اور آپ میرے پیچھے ایک مشین دیکھ رہے ہیں ایک جیسی بھی لگا ہوا ہے اور یہ کیوں لگا ہے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا یہ اس لئے لگا ہے کیونکہ اس گرونڈ میں جو میکسیمم جو ہے کرکٹ ٹورنمنٹس ہوتے ہیں اور جو آرگنیزرز ہوتے ہیں وہ سبھی لوکلز ہوتے ہیں یا باہر سے بھی جو بھی یہاں پر ٹورنمنٹ کرواتے ہیں ان کو ایک موٹی فیز جو ہے یہاں پ اپنا ٹورنمنٹ کروا سکتے ہیں لیکن اتنا جو ہے موٹی رقم دینے کے بعد بھی جو ایک بندے کی بات ہے جتنے لوگ یہاں پر ٹورنمنٹ کرواتے ہیں وہ سب ان کو جو ہے فیز دیتے ہیں لیکن جب اس کی مینٹیننس کی بات آتی ہے تو یہاں پر اس آرگنیزر کو ہی اپنے جیب سے پیسہ نکالنا پڑتا ہے اور یہاں پر پیسہ لگانا پڑتا ہے جس کا ایک ادارن یہ آپ مشین دیکھ رہے ہیں کالیج گرونڈ کے چاروں طرف جو ہے اس میں جو ہے ڈرین نہیں تھی اور جو ٹورنمنٹ کروا رہا ہے اس نے اپنا پیسہ کھرچ کر کے چاروں طرف اس کی جو ہے پورے گرونڈ کو جو ہے ڈرین بنائی ہے اور تب جا کے امیدیہ لگائی جا سکتی ہے یہاں پر جو ہے پانی رکے گا اور یہاں پر ٹورنمنٹ ہوگا تو وجہ کیا رہی ٹرین بنانے کی تو یہ جو آپ ریٹیننگ وال دیکھ رہے ہوں گے یہ گریف نے بنائی ہے بارڈر روڈ آرگنیزیشن جو کمپنی امونی ایک وال دی ہے یہ بھی جو ہے یہاں کی اتھارٹیز نے نہیں دی ہے اور ان نے جو اور ان نے اپنا جو ہے وال تو دے دی لیکن یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ پورا کھنڈرہ تے گرونڈ بن چکا ہے اور ایک پیسہ نے اس پر جو لگایا جا رہا ہے اگر ہم بات کریں گے اس گرونڈ میں چاروں طرف جو ہے فینسنگ کی گئی ہیں لائٹس لگائی گئی ہیں یہ انڈین آرمی نے لگائی ہیں لائٹس تو پھر وہی بات آتی ہے کہ جہاں کی اتھارٹیز کیا کر رہی ہے کیوں وہ گرونڈ کو مینٹین نہیں کر رہے ہیں حالانکہ بدروہ میں لے دے کے صرف ایک گرونڈ ہے جہاں پر آپ نے اگر سپورٹ سے کوئی بھی ایکٹیوٹی کرانی ہے میراثن کروانا ہے یا ایون کی اگر کسی نے ہیلیکاپٹر بھی لینڈ کروانا ہے وہ بھی یہی پہ کروانا ہے کوئی اور کوئی فنکشن ہو تو گاڑیاں یہاں پر لگتی ہیں اور جو ہے میں بھی ان سے چارجز لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں وہ ہمیں کنفرم نہیں ہے جہاں تک ٹورنمنٹس کی بات ہے ٹورنمنٹس جو بھی کرواتا ہے ان سے جو ہے یہاں پر جو ہے موٹی رقم لی جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پرش کرنا ہے یہاں کے بچے ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں اگر کچھ لوگ جو ہے بیڑا اٹھاتے ہیں سپورٹس اور ایکٹیوٹیز کروا کر جو ہے وہ نوجوانوں کو جو سپورٹس کی طرف لانا چاہتے ہیں لیکن کیا پرشاسن کا کوئی رول ہے اس گھرونڈ کو مینٹین کرنے میں اتنا بڑا شہر جو ہے بدروہ کا شہر اور گھرونڈ جو ہے لے دے کے چھوٹا موٹا گھرونڈ اس کو بھی اگر مینٹین نہیں کیا جائے تو اس سے بڑی اخصوص کی بات کیا ہو سکتی ہے تو میں ڈ اور ایون کی کالوج ایتھارٹی سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بڑا ہے مہربانی آپ کے پاس فنڈس ہوتے ہیں کوئی کمی نہیں ہوتی فنڈس کی اگر واقعی میں جو ہے نوجوانوں کے خیر خواہ ہے نوجوانوں کے لیے سوچنا چاہتے ہیں تو بڑا ہے مہربانی اس گھرونڈ کی حالت کو صداری تاکہ یہاں پر لوگ جو ہے سہروں تفریقے لیے بھی آتے ہیں کوریمنٹس کرواتے ہیں ادھر سپورٹس ایکٹیوٹس کرواتے ہیں وہ تب ہی مکمل ہو سکتی جب یہاں پر مینٹین کیا جائے تو حقیقت یہی ہے اس گھرونڈ کی حالت جو ہے بد سے بدتر ہو رہی ہے اس پر کوئی دیان نہیں دیا جا رہا ہے جس کے عوض میں جو ہے اب یہاں پر ٹورنمنٹ ہونے جا رہا ہے اور وہ جو آرڈنائزر ہے اس کو پہلے ڈیڑھ دو لاکھ روپے اس کو لگانا ہے تب جا کے تھوڑا بول گھرونڈ کا صدار ہوگا تو آج کا مدہ یہی تھا کہ کالج گھرونڈ کی حالت جو ہے بدروہ کالج گھرونڈ جس کو سپورٹس ٹیٹیم بھی کہا جاتا ہے اس کی حالت بد سے بہتر ہے تو اس کا جو ہے سیریسلی نوٹ جو ہے دیسٹرک پرشاہ سنگے لینا چاہیے یہاں کی سیوال ایٹسنگے لینا چاہیے کھولی آسارٹی لینا چاہیے اور الڈی پرشاہ سنگے بھی لینا چاہیے تاکہ یہاں پر ایک اچھا گھرونڈ لوگوں کو ملے لوگ جو ہے اپنی سپورٹس ایکٹیوٹیز یہاں پر کروائیں اور بھدروہ کا ماحول جو ہے دن بہ دن بڑھتا جائے اچھا ہوتا جائے ایٹسنگے لینا چاہیے